رحیم الحمدللہ رب العالمین و لا عضوانا الا علا ظالمین و بعد حاضرین کل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ذکر ان کے صاحب زادے بیان فرما رہے تھے حضرت مصاب بن عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے آپ نے جو رویا تھا اور رونے کے ساتھ جو بات کہی تھی اس کا ایک حصہ ہم نے کل سنا ہے اس حدیث میں وہ کلمات جو آپ نے بیان فرمائے ان پر گفتگو باقی رہ گئی تھی اور وہ یہ تھے آپ نے بتایا کہ لوگوں مصاب بن عمر جس حالت میں شہید کیے گئے اور جس حالت میں ان کو وہ ایک چادر اڑھائی گئی جو اتنی تنگ اور اتنی چھوٹی تھی جس کا ذکر ہم نے اور آپ نے کل سنا ساتھ میں آپ نے کیا بتایا مصاب بن عمر کی یہ حالت مالی اعتبار سے مسلمانوں کی کمزوری پر دلالت کرتی ہے اور ساتھی آپ نے آج جن حالات سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے مال کی فراوانی اللہ نے کی تھی سب کچھ میسر تھا آپ نے ایک بات کا خدشہ ظاہر کیا اور کہا کہ ایک حالت تو ہوتی کہ مصاب بن عمر کو اتنی بڑی چادر بھی نصیب نہیں تھی جو ان کو ڈھاپ سکتی اور ایک وقت یہ ہے کہ ہمارے لئے دنیا کشادہ گرتی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا وی مال و منال عطا فرما دیا اور اس حالت کو دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے یہ ساری کی ساری دنیا جو عطا اتنی کر لی ہے تو مجھے ڈر ہے کیا ہے ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں جلدی تو نہیں مل گیا اور دنیا کی شکل میں تو نہیں مل گیا دولت کی شکل میں تو نہیں مل گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اور زیادہ رونا چون کر دی کیونکہ ان کو معلوم یہ آنسو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور رغبت کے لئے بہ رہے ہیں آنکھوں سے گر رہے ہیں اور وہ جانتے تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کی نظر میں تھا جو آج ہمارا درس ہے سیدنا ابو امام باہلی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں وعن نبی امامتا صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس شيء حب الی اللہ تعالی من قطرت و اثر اثر قطرت دموع من خشیت اللہ و قطرت دم تهراق في سبيل اللہ فآثر في سبيل اللہ و اثر في فریضة من فرائض اللہ تعالی حضرت ابو امام باہلی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود کو بھی غالبا معلوم تھی کہ ابو مام نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ اللہ رب العزت کے نزدیک دو قسم کے قطروں اور دو قسم کے نشانات سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں دو قطرے ایک وہ قطرہ جو اللہ کی خشیت سے اللہ کی خوف سے اللہ کی ڈر سے اللہ کی رضا و رغبت سے آنکھ سے جو قطرہ آنسو کا بہتا ہے اور دوسرا وہ قطرہ جو میدان جنگ میں فی سبیل اللہ زخم کھانے پر خون کا قطرہ جو بہتا ہے یہ دو قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے انتہا محبوب ہیں بہت زیادہ اللہ کو پسند آنکھوں سے ٹپکنے والے یہ قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ ومین پر گرنے سے پہلے ان کو قبول فرما لکھتے جسم میں لگنے والے زخم سے نکلنے والا خون میدان جنگ میں علیہ کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کی حیثیت سے قتال فی سبیل اللہ کی حیثیت سے جو خون اس مجاہد کے جسم میں لگے ہوئے زخم سے ٹپکتا ہے اس خون تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا مخبوم تو یہ تو دو قطرے ہو گئے جن کی بڑی قطر ہے اللہ کے ہاں اور دو نشانات جو انسان کے قدم کے نشان پڑتے ہیں چلنے سے جو نشان پڑتے ہیں وہ دو نشان بھی اللہ رب العزت کے ہاں بڑے مخبوم نشانات قدم ایک قدم کا وہ نشان جو اللہ کی رحم میدان جنگ کے لیے اٹھنے والے قدم کا نشان جو پڑتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہے وہ نشان آپ کے قدم کا وہ نشان آپ کے قدم کی وہ علامت جو آپ کا پیر چھوڑتا ہے زمین میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا محبوب اور دوسرا وہ قدم جو فرائض اسلامیہ کی ادائیگی کے لیے فریضے کی ادائیگی کے لیے اٹھنے والا قدم جو آپ کو مسجد کی طرف لاتا ہے بیت اللہ کی زیارت میں اٹھنے والے قدم حج بیت اللہ کے لیے جو آپ کے اٹھتے ہیں فریضہ حج کی ادائیگی میں اٹھنے والا قدم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا محبوب اللہ کے بندوں نماز سے محبت کرنے والوں بڑے خوش قسمت ہوتم کہ تمہارے مسجد میں آنے والے وہ قدم جو راستے میں اپنے نشانات چھوڑتے ہیں وہ نشانات تمہارے رب تو یہ دو نشان اور یہ دو قطرے ایک آنکھ سے ٹپکنے والے آسو قطرہ اور دوسرا اللہ کی رحم شہادت کی بنیاد پر زخم کھانے کی بنیاد پر تیر تلوار نیزے بھالے اور کسی بھی اوزار اور ہتھیار کا زخم علاہ کلمت اللہ کے لئے اگر آپ میدان میں ہیں اور آپ کے زخم سے ایک قطرہ بھی خون کا ٹپکتا ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ ہو اللہ کی بندو آؤ ہم اور تم سب مل کر ان دو قسم کے قطروں میں اپنی حصداری پیش کر یہ دو نشانات جو اللہ کو محبوب ہیں اور یہ دو قطرے جو اللہ کو محبوب ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آنکھوں سے ان قطروں کو ٹپکا کر اللہ کی محبت کے مستحق قرار پائیں وقت آنے پر اللہ کی راہ میں زخم کھا کر میدان جنگ میں فی سبیل اللہ ہمارے جسم لگنے والے زخم سے جو قطرہ خون کب ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قطرات بھی بہانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ حوصل عطا فرمائے وہ جذبہ صادق عطا فرمائے کہ وقت اگر آئے تو اس کے لئے بھی ہم قربانی پیش کرنے کی لئے تیار ہوں اور اپنے قدموں کو ایسی جگہ کے لئے اٹھائیں جہاں فرائش کی ادائی کی ہو یا فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جب ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں ہم اپنے زخموں سے خون ٹپکنے والے بنیں کہ ہمارے زخموں سے بھی خون ٹپکے اور ہم الہ کلمت اللہ کی میدان کارزار میں آپ کو پیش کریں اللہ مجھے آپ کو تمام مومنین کو ان سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے یہ سچا جذبہ ہمیں اللہ عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ